اتحاد نیوز کو دیکھنے سے پہلے سبسکرائب کیجئے ہماری چانل کو لائک کیجئے اور بیل آئیکان پر کلک کیجئے گا اسلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہو اتحاد نیوز میں آپ سب ہی کا خیر مقدم ہے اہم خبروں پر ایک نظر دلیو گمار کی موت کے ساتھ ایک اور خبر کا ذکر اکثر نیوز چانلوں میں کیا جا رہا ہے وہ ہے موڈی حکومت میں وزارت توسیع یعنی کہ منتری منڈل وستار کی چرچہ الگ الگ طرح سکھی جا رہی ہے ایک طرف وزارت توسیع کے خبر تو آج پورے ملک میں بھاج اپا کی غلط پولیس ان کے خلاف کانگریس پارٹی کی جانب سے احتجاج کیا گا ویسے تو موڈی سرکار مہنگائی پر کچھ نہ کہتے ہوئے منتری منڈل وستار میں لگی نظر آ رہی ہے گوہدی میڈیا بجائے غریبوں کے سوالوں پر حکومت کو گھیرنے کے منتری منڈل وستار پر ہی زیادہ چرچہ کرتے ہوئے سیہ بھی ماسٹر سٹوک بنانے میں لگی ہوئے ادھر کانگریس کی جانب سے ملکی سطح پر مہنگائی کورونا میں ناکہ میں پیٹروڈ ڈیزل کے ساتھ میٹھے تیل کی قیمتیں بھی آسمان کو چھو رہی لہذا آج بینگلر میں ویدھان سوڈا کے سامنے یہ ڈروپہ حکومت کے خراب ہے احتجاج کیا گیا تو بیلگام میں بھی کانگریس بھون میں احتجاجی اجلاس منقط کیا گیا تھا کانگریس کی جانب سے کثیر تعداد میں کارکونوں نے شرکت فرمائی اور سڑک پر ہی چولا جلا کر چائے بنانے کی کوشش کی گیس کی بڑھتی قیمتوں سے عوام بے حال ہے لہذا لکڑیوں کے ذریعے گزارہ کرنے کی نوبت عوام پر آنپڑیا اس اپیغام بھی دیا پیٹرول کی ہر روز بڑھتی قیمت کا احتجاج کرتے ہوئے تمام کانگریس قائدوں نے سائیکل چلا کر اپنا احتجاج دھگ کیا اس وقت ستیجار کے وقت لکشومی حبار کر مہنتیش کا اوزلگی انجلی نمبار کر آسیف راجو سیٹ مینہ ناولگٹی نے بھاجپا حکومت کے خلاف گصے کا اظہار کرتے ہوئے اڈرپا حکومت موڈی حکومت کے خلاف نارے بازی کی گئی بیلگام کانگریس سٹی ڈشٹرک صدر جناب آسیف راجو سیٹ نے بھاجپا کی غرط پالیسیوں کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ جب کوئی ان کے خلاف ہوتا ہے یا تو ان کے خلاف کچھ کہتا ہے تو ان پر کاروائی کرنے کا کام بھاجپا کرتی ہے ٹویٹر کل تک بہت اچھا تھا پر ٹویٹر بھاجپا کی مخالفت کرنے لگا تو اس پر پابندی لگانے کی بات کہنے لگے انہوں نے کارکنان کو ملجل کر کام کریں گے تو کامیاں بھی ہوں گے ایسا کہا بیلگام کانگریس بھونے میں صحافیوں سے گبتگو کرتے ہوئے موڈی سرکار کو اب کیوں نئے قائدوں کو وزارت میں شامل کرنے کی ضرورت پڑی اس پر یمیلے اور کانگریس ورکنگ کمیٹی کے صدر ستیر جارکیوڑی نے تنز کرتے ہوئے کہا کہ مہز آوام کے ذہنوں کو منتشیر کرنے کے لیے نئے نیشگو پہ موڈی حکومت کی جاریو سے چھوڑ جاتے ہیں کرناٹک سے اور دس کو بھی مرکز میں وزارت دینے سے کچھ حاصل نہیں ہونے والا آخر کس بات پر آوام انہیں ہوت دے گی مہنگائی کورونا ویکسینیشن تمام میں ناکام موڈی حکومت آخر کسی طرح سے اپنا رسوک برقرار رکھنے کی کوشش کر رہی ہے پر اس میں بھی انہیں کامیابی حاصل نہیں ہو سکتی انہوں نے پندرپور میرس پیسنجر ریل کی مثال دیتے ہوئے کہ پہلے تو یہ حکومت پچاس کلومیٹر پرتی رفتار سے دوڑ رہی تھی پر اب تو بیس یا تیس کلومیٹر پرتی گھنٹی کی رفتار سے دوڑ گی منتری منڈا وزارت توسی سے کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے ایسا انہوں نے کہا خاص کر کورونا دور میں ریاستی یڈرپا حکومت پوری طرح سے ناکام ہو چکے انہیں کے قائد یڈرپا پریزام تراشی انہیں کے قائد کرتے رہتے ہیں فیلال عوام کو ویکسینیشن کی ضرورت ہے پر ایک دن ویکسینیشن محیم چلائی آتی ہے تو دو تین دن تک ویکسینیشن کو آٹاپ سٹاک کر دیا جاتا ہے عدالت نے بھی انہیں فٹکار لگائی ہوئی یہی رفتار رہی تو اور دو سال تک یہ ویکسینیشن کی محیم چلتے رہے گی موڈی وزیراعظم واتس اپ سے نہیں بنے ہیں بلکہ ریسے جیسے اداروں کی وجہ سے موڈی وزیراعظم تک پہنچے ہیں ایسا بھی انہوں نے کہانے والے چناؤں میں کانگریس پھر سے اختدار پذیر ہوگی ایسا بھروسہ انہوں نے جتا ہے ایسا بھروسہ انہوں نے میرے مرتے تھے اب نبی لگ گھر میں مرتے تھے میں نبی لگوں گھر میں کیوں مرتے تھے کہ اس لئے مرے کہ آسپیٹل میں بیڈ نہیں تھے یہ اس لئے مرے کہ ان کو دھوائی نہیں دی گئی یہ اس لئے مرے کہ ان کو راشن نہیں دیا گیا ہاں کس کا ہے جب آپ شبیل آسپلز پر پولتے ہیں آسپلز میں بیٹ دینے کا کام سرکار کا رہتا ہے اور جب سرکار بیٹ نہیں دیتی دوائی نہیں دیتی تو پشت جائے گا کہاں ہم نے دیکھنا ہے کہ جنہوں سے دلگم سٹی میں بشانپور کی شکل اطلاعشہ کے ساتھ ہے تو برسانپور کی شکل اطلاعشہ کے ساتھ ہے سرکار پورے طریقے سے بیپل ہو چکی ہے ابھی بھوڈی صاحب کو امکل پوچھے گئے کہ کیوں ہمارے اتنے لوگ مرے تو کیا بھولے کہ پتا ہے آپ کو مجھے ماموس صاحب پوچھنے والے ہیں اس کے لئے میں نے اپنے جو ہیلتھ میری شرطہ اس کو بھیجان دیا اپنے آن پر ڈیر لیں گے تو ہیلتھ میری شرطہ بھولتے اس کو مدرہ بھولا کے بھیج دیا اور خود آپ پر بجائیں گے کہ میں دوائیوں نے بھولا کہ یہ آمڑ کو زیادہ دھتی دے گے تو ہم تو پر جو اب شوشل میڈیا میں اوپر آئے وہ اسے شوشل میڈیا میں آپ کو کھلاس کریں گے تو اگر شرطہ بھولتاکٹو بھی کر کے بھیج دیا یہ صرف زیادہ گینی کی سرکار ہے لوگوں کو تحلیف دینی کی سرکار ہے ہم یہ سرکار سے لڑے گے اور جب تک ہمارا ہر ایک کارے کرتا نہیں لڑے گا کب تک ہم اس کے سفر لگے جب تک ہم اس کے سفر لگے اور جب تک ہم اس کے سفر لگے اور جب تک ہم اس کے سفر لگے ہم اس کے سفر لگے سفر لگے جو س llega جو سکر کرتا ہے سگر کرتا ہم اس کے سفر لگے بھولتا بھول تو کہ جو سکر کرتا ہے یہاں گے ا ہوشانچا تو دیکھیں گ건 سمجھ آج کانگریس فوال میں بیلغام گرامین کی امیلے لکشمی حبار کر نے کریڈٹ پولٹیکس پر بات کرتے ہوئے کہا کہ کانگریس نے کبھی بھی کسی اور کا کریڈٹ اپنے سر لے کر خود کی اجنائیاں سکیموں کو اپنا نہیں بتایا بلکہ یہ کام بھاجپا کرتی آئی ہے پہلے تو تمام سکیموں اجنائوں کی مخالفت کرتے رہے پھر اختدار میں آنے کے بعد کانگریس کے ہی سکیموں کو جاری رکھ کر اپنے طرف سے ہی انہوں جنائوں کو شروع کرنے کی بات کے یاد یہ بھاجپا کا کام ہے کہ کسی اور کی کامیابی کا سہرہ اپنے سر باندھ لیتی ہے ایسا بھی پلٹوار کرتے ہوئے دیکھا گیا وازہ رہے کہ بھاجپا کے کچھ لیڈروں نے کانگریس ایمیل ایس پر بھاجپا کی یو جنائوں کا کریڈٹ کانگریس لے رہی ہے ایسا ایجزام کانگریس پکش اس کے لینے ایسا صعیade کا quyubs ہوجتماؤed Пр Där موسیقی دونوں مہتوں کی چناکت ہو گئی ہے ایک کانا بالپا کمار کامڑے اور دوسرا پون امبلوان تلوار ان کے نام ہے لوگ ڈاؤن میں تمام کاروبار تجارتی فیکٹرییاں ملازمت بند رہی جس کا اثر معاشرے کے نچلے تب کے پر سب سے زیادہ پڑا لہٰذا بینکوں کی جانب سے آج بھی کرز ادا کرنے پر تقاضے لگائے جا رہا ہے ایسا کئی واقعات ہیں جس میں مجبورن خودکشی تک کے فیصلے مجبوری میں لیا جا رہا ہے ایسا کئی مجبور لوگ ہیں جنہوں نے سونے پر کرز لیا ہے اور سونا بینکوں میں رکھا ہے لوگ ڈاؤن کے بعد انہیں کرز ادا کرنا ممکن نہیں ہو پا رہا ہے پر کئی سارے نیچی فائننس کی جانب سے بینا پوچھے ہی سونے کی نیلامی کی جارے جسے عوام پریشان ہے حکومت نے بھی بینکوں کو گراہوں سے کسی طرح کا تقاضہ نہ لگانے کے بعد کئی ہے اس کے باوجود بھی کئی بینکوں نے اس طرح کی کاروائی کرنا شروع کیا لہٰذا ایسے بینکوں پر کاروائی کر غریب عوام کا جو سرمایہ بینکوں میں ہے اسے بچانے کی غزارش ریپبلک پارٹی آف انڈیا امیڈکر کی جانب سے ڈی سی بیلغام کو بزر یہ مطالبہ اطلاع دی گئی اس وقت آر پی آئی کے تمام ذمہ داران موجود رہے ہم میڈ در رہا میناریٹی جیلا پرسیدنٹ سلیمانی ہم جمع در رہا موطل فائنس کے اوپر موطل فائنس کے اوپر اور میکرو فائنس اور باقی کا جو وارا وارا میں جو لیڈیز لوگ پیسہ نکال رہے ہیں ان کو بھی بہت تکلیف ہو رہے ہیں اور ان کو بھی لیڈیز کو آکے سر لوگ آکے بہت پریشن کر رہے ہیں تو ان کو بھی آدیش کرنا کہ آکے تکلیف نہیں کرنا اہم خبروں کے بعد اہم موضوع پر ایک نظر ویسے تو تیسری لہر کی بات ہو رہی ہے پر اسے خطرناک لہر بھارت میں 2014 سے ہی آئے ویسے تو یہ فرقہ پرست طاقتیں جب سے ملک آزاد ہوا تب سے موجود تھی لیکن اب جو 2014 کے بعد انہوں نے سر اپنا نکال دیا ہے اور جو خطرناک لہر ہے وہ ہے مذہبی تشدد کی یہاں لہر کورونا لہر سے بھی خطرناک کورونا مرز سے ایک آج شخص بیمار ہو جاتا ہے مذہبی نفرت کا وائرس پورے سماج کو کوکلا کرتا ہے لہذا آج اس موضوع پر بات کرنا اس لئے بھی ضروری ہے کہ نفرتی نارنگی سنترے نئی نئی ترقیبیں نکال کر اقلیتی سماج کو نشانہ بناتے رہتے ہیں پر اب تو انہوں نے حد کر دی ہیں مسلم معاشرے کے خواتین کو اب نشانہ بنانا شروع کیا حاصل تلا کے مطابق سلی ڈلس نامی ایپ بنا کر سوشل میڈیا سے مسلم خواتین لڑکیوں کی تصویریں لی جاتی ہے اور ان کی نیلامی کی بولی لگائی جاتی ہے کہنے کا مطلب کتنی گھٹیا حرکت اب یہ کسی ہی طرح کی نفرتی گروہ اس کو بڑاوہ دے رہے ہیں کچھ گھٹیا کسی کے میڈیا والے بھی اس میں شامل ہیں اور فریاد کرنے پر ہمیشہ کے طرف پولیس والوں سے معاملے کو بند کرنے کے بعد کہی جاتی ہے اب وہ بھی کئی چکر کاٹنے کے بعد ایسی ویب سائٹ بنائی جاتی ہے اور خاص مذہب کی عورتوں کی ہی اس میں تصویریں ملیں گی جبکہ کسی اجادت کے بینا یا تمام کام کیے جا رہے ہیں اور اس پر کسی طرح کی کر پوستاج کی جاتی ہے پر جب مسلم خواتین کی تصویریں بڑے ہی منظم انداز میں اپلوڈ کر ان کی عزت کو تار تار کرنے کی کوشش کی جاتی ہے ان کے معاشرے کو جن کا ایسی بچار دھارہ سوچ و فکر سے تعلق ہے ان کی پیدائش پر ہی شک ہونے لگتا ہے زبان تو ہم بھی کھول سکتے ہیں کہہ بھی سکتے ہیں لیکن ہمیں تربیت ایسی نہیں ملی ہے جیسے تم ہی ملے ہیں معاشرے میں سماج میں جو محلہ یا خواتین ہیں ان کی عزت کرنا ہمیں سکھایا گیا ہے شاید تم لوگوں کو یہاں سکھایا نہیں گیا ہے اور شاید تمہارے ہروں کی عورتوں کو بھی تم نے بازاروں کی زینت بنا دیا تب ہی تو تم کسی کی بھی ماں بہن بیٹی بیوی کی تصویریں سوشل میڈیا سے نکال کر سلی ڈیلز کے نام سے نیلام کرتے ہو تاجب ہے کہ ایک طرف ہند مسلم ایک ہونے کی بات کرنا مسلم محلاؤں کے بارے میں حق دلانے کی بات کرنا دھندہ ہو گیا جو نفرتی نارنگی سنترے کر رہے ہیں اب اس کا دوسرا پہلو بھی ضروری ہے مسلم خواتین کی بھی اپنی ذمہ داری ہے آخر کیا ضروری ہے تمہیں سوشل میڈیا پر اتنا سرگرم ہونے کی آج کل تو سکولی لڑکیاں بھی اس پر آلہ تصویروں کے ذریعے اپنے آپ کی نمائش کرتے دیکھا جانا ہے اکثر کالج پڑھنے والی لڑکیاں آج کل آزاد خیالی سے متاثر دیکھی جاتی اس سے آگے ان والی دین پر تاجب ہونے لگتا ہے کہ اپنی بیٹیوں کو آزاد چھوڑ دیتے ہیں انہیں ایسا لگتا ہے کہ ان کی بیٹی ہی شہر کے سب سے معصوم اور شرافت سے بھرپور بیٹی ہیں ان پر والی دین نظر نہیں رکھتے لیا آزا ایسی واردہ تے پیش آتی ہے جسے والی دین کو شرمند کی اٹھانی پڑتی ہے پر تب تک وقت نکل چکا رہا ہے جس طرح سے سلی ڈلز کا معاملہ سامنے آیا ہے اس طرح کے معاملے انجام دیے جائے سب سے بڑا عالمیاں تو یہاں ہے کہ پورا سماج ہر معاملے کو لے کر خاموش ہے اور اقلیتی سماج کا معاملہ ہوتا ہے تو اور بھی معاشرہ قومہ میں چلا جاتا ہے جب مہنگائی پر ہی پورا سماج کوئی بھی ہو خاموشی اختیار کیے ہوئے بھکپری کا احساس ہی نہیں تو اب کسی دوسرے سماج کیلئے جاگنا تو بہت دور کی بات اور وہ سماج کی بات کیا کہے جس سماج کے علمی دانشور سیاسی لیڈر جماعتوں کے سرپرست سب یہ ایسے جھی رہے جیسے انہیں کچھ معلومی نہیں اور ان کا یہ معاملہ ہے بھی نہیں اور انہیں کچھ پتہ ہی نہیں ضرورت ہے مسلم معاشرے کی پستی ہرلی ہاتھ سے علمی معاشی سماجی حالات دگر ہوئے تبادلے خیال کرنے کی کوشش کرے یقینا ہم دور فتن کا حصہ ہے حضب اللہ اور حضب شیطان کے گروہ تمہارے سامنے ہیں تمہیں فیصلہ کرنا ہے کہ تم کس گروہ کا حصہ بننا چاہتے ہو یہاں ایسا دور ہے کہ انسان نیکی سمجھ کر گناہ میں مبتلا ہو رہا ہے محدود دائرے کا علم نہ دیتے ہوئے علمی دانشوروں کو چاہیے کہ موجود حالات میں جس تیزی کے ساتھ دشمن ساجشوں کے جال بن رہا ہے اسے آگا کرے علماؤں کی ذمہ داری اس دور میں اور بھی بڑھ جاتی ہے پر بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ آخر ان کی خاموشی کی وجہ کیا ہے تمام معاشرہ ہر لیا ہاتھ سے بھی کرتا نظر آ رہا ہے ضرورت ہے قوم ممیلت کی بیٹی یا نوجوانوں کو صحیح راہ پر لانے کی کوشش کریں سوشل میڈیا موبائل ویڈیو گیم دیر رات تک موبائل میں اپنی آنکھیں گاڑنا تمام مسلم معاشرے کے مستقبل کو تباہی کی طرف لے جاری ہے نوجوان غلی محلے کے کٹو پر دیر رات بیٹھے رہتے ہیں گانجا نشاکوری کے عادی ہو رہے ہیں بیٹیوں کو مہنے موبائل کے ذریعے غلط راستے پر غامزن کرنے میں خود والد ہیں ذمہ دار ہے اب تو آن لائن پڑھائی کے بانے پڑھائی کی جگہ غلط فہش کاموں میں ملوث نوجوان نسل کو دیکھا جا رہا ہے ہر کوئی اپنے آپ کو اپنی مرضی کا مالک سمجھ بیٹھا ہے لہٰذا ایک بار پھر سلی ڈیل ایپ کے ذریعے مسلم لڑکیوں کو بازار میں لانے کی ساجش پھر کا پرستو کی جانب سے کی جاری ہے ضرورت ہے اپنے گھر کی بیٹیوں کی بہنوں کی فکر ہم خود کریں آج بھی اگر ہم اپنے آپ کو مذہبی دائرے میں رہنے کی کوشش کریں گے تو دشمنوں کی عوقات نہیں کہ وہ کسی طرح کی ساجشوں کو تقمیل تک پہنچا سکے ہم نے انہیں راستے بنا کر دی ہیں آزاد خیالی کے نام پر بازاروں کی زینت بننے کے شوق نے ہے تو نا تو دنیا حاصل ہوئے اور نا ہی آخرت میں کوئی سارا لہٰذا اپنے معاشرے کے خواتین کو چاہیے کہ فیزگول اور غیر شرعی سوشل میڈیا کی استحار بازے سے باز آئے کیونکہ اس میں سوائے ناکامی کے کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے اتحاد نیو دیکھنے کے لئے شکریہ اللہ حافظ